موسیقی اب دیکھ رہے ہیں The Daily Show with Munir Niemann السلام علیکم آپ دیکھنے پر رہے ہیں مریر ممن کے ساتھ گزشتہ دنوں میں بڑی ساری اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ کہا جائے کہ جمعہ ہفتہ اتوار میں پاکستان کی سیاسی پس منظر سیاسی منظر نامے پہ بہت نئی چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں تو غلط نہ ہوگا موجودہ صورتحال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس میں سندھ کے لئے ایک نئے گورنر کا تائیو نونہ وزیر داکلہ کی وارنٹ گرتائیو اور خان صاحب کا اہم مطالبہ سامنے ہیں آپ آج پرگرام میں انہی موضوعات کے پر گفتگو کریں گے گفتگو میں آج ہمارا ساتھ دیں گے جناب جھانگیر سید صاحب سینر صاحب ہی تجھکا رہے ہیں ذرا گفتگو کا آگاہ جھانگیر صاحب آپ سے کرتے ہیں اور سب سے بلتا آپ کو السلام علیکم جھانگیر صاحب سندھ سے ذرا گفتگو کا آگاہ جی جی بلا کر سندھ کو گورنر مل گیا کامران ٹی سوری کی شکل میں اس فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بڑی دلچسپ آپ ایسے اس سٹائل میں کرتے ہیں کہ آپ بھی جو ہے پھٹ پڑے اور پھر آپ کے مجھے بیان کریں پھٹنا تو آپ کی مرضی ہے دیکھیں کامران ٹی سوری کی اگر آپ نیت دیکھنا چاہیں کہ وہ کسی سیاسی خاندان سے وابشتہ ہوتا اور اس کی بنیاد ہوتی اور وہ قائم اور دائم ہوتا جیسے کہتے ہیں نا قائم ہونا قائم ہونا کھڑا ہو جانا سٹینڈنگ جس کے ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایک ہمیں پولیٹیشن بلا اور جو ہے وہ ظاہر اس کے کوئی کردار ہوگا گورنر تو گورنر کا تو گورنر ہوتا ہے حکومت گورنر کی ہوتی ہے اگر صوبہ جو ہے وہ وزیر اعلہ اس کی جو ہے اس کی انتظامی معاملات دیکھتا ہوں لیکن آرڈر پاور فرمان جو ہے گورنر کا جاری ہوتا ہے گورننگ اسی کو تو کہتے ہیں نا گورننگ ہوتی ہے تو وہ جو ہے گورننگ کرنے آگئے ہیں وہ گورنر ہوگئے ہیں اور جو ہے اب ان کا حکوم چلے گا فرمان چلے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ سب سے بڑی بات یہ دیں کہ یہ ترفت تماشا ہے عجیب سا ہے ایک دن جو ہے بس یہ کیا ہو رہا ہے گامنات سوری صاحب کا یہ قررہ کیسے کھول گی یہ آپ بھی بتا دیں دیکھیں قررہ اندازی میں تو انہوں نے بہت جگہ جو ہے وہ لاٹری ڈالی بھی تھی اور کئی جگہ نہیں کھولا ان کا اور جو ہے نہ صرف قررہ نہیں نکلا ان کا لیکن جو ہے ان کا قررہ بھی قائم نہیں ہوگا کوئی سیاسی ان کی اس کی وجہ ہی ہے کہ جو ایک جگہ نہیں کھڑا ہوتا اس کی جگہ نہیں بنتی پھر وہ پیروشوٹ کی مدد لیتا ہے وہ اچانک کہیں نمودار ہوتا ہے اگر اس میں طاقت ہے اس کے پاس دولت ہے پیسہ ہے اور جو ہے جو یہاں کے کاری ہوتے ہیں پاور پلیئر جو ہوتے ہیں ملک میں کچھ چلانے والے صبح کچھ چلانے والے اگر ان کی قربت نصیب ہو جائے اور ان کی جو ہے وہ حمایت ان کو حاصل ہو جائے تو ایسے واقعات تو پاکستان میں وہ دیکھا گیا لیکن جانگر صاحب مازد غصہ آپ کی گفتگو سے اس بات کا اظہار ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید آپ کامران ٹیسوری صاحب کی گویننس سندھ کی تقرر سے زیادہ خوش نہیں مطمئن نہیں ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہی آپ تو کاراچی میں پلے بڑھیں سندھ میں آپ نے زندگی گزاری ہے بلاکر آپ کے صوبے کوئی گورننس نصیبہ پیلٹ گورننس بھی نہیں تھا ساری بات ایک نکتے پر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ناراض ہوں میں ان سے کیا ناراض ہوں میری کیا ذاتی ان سے دشمنی یا دوستی ہے میرے تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ جماعتیں یہ پیپلز پارٹی یہ ایمکو ایم اور دوسری جماعت این پی میں بھی پی ایس پی میں بھی تھے کہاں کہاں تھے کہاں کہاں آپ شاید میں دو چار نام اور بھی بھول جاؤں تو یہ ساری چیزیں جب نظر آتی مجھے اس وقت خوش آ یہی مہن کا اس وقت تک اس وقت خوش ہوتا کہ یہ جمہوری قوت ہونے کا دعوی کرنے والی ایک جو ہے جمہوری قوت کے کلچر سے مکلے وے میچوڑ آدمی کا انتخاب کرتی جمہوریت کو فروغ دیتی ایسے لوگ تو ابھی کچھ بھی ہو جائیں پاکستان میں یا سندھ میں وہ ادھر چلے جائیں گے ان کا تو آپ نہیں پچھک پکڑ سکتے ہیں جو ٹراؤٹ پچھلی ہوتی تو آپ آپ نیکیٹیف کیوں نیکیٹیف نہیں چلے میں پوزیٹیف ہو جائیں آپ کی دل جو ہی کے لیے پوزیٹیف ہو جاتا ہے کام ران تشوری بہت بڑا جو ہے وہ کاروباری ہے شخصیت ہے ٹائکوں نے دنیا میں پیچھانا جاتا ہے اور سونے کا کاروبار اور پاکستان میں سونا بہت مہنگا ہو رہا ہے وہ بھی سستہ ہو گا ہے غریب بھی کر سکتا ہے اس کے شادییں بھی آسانی سے ہوں گی کتنے پوزیٹیف پوائنٹ میں آپ نے دیلیلی بڑے سارے اور ایک پوزیٹیف آپ بھول بھی گئے کہ کام ران تشوری صاحب مشہور معروف بیلڈر بھی ہیں اور گزشتہ چند سالوں میں بڑے ساری کنسٹرشن میں ان کا نام رہا شہر کو تعمیر و ترقی میں ان کا بڑا کردار ہے آپ بزدوماان ہو رہے ہیں بیلڈر ہونا ایک الگ ہے شہر کی تعمیر و ترقی کا معاملہ الگ ہے بیلڈر کے بارے میں آپ پورے دعوے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کنسٹرکٹیو ہے یا ڈسٹرکٹیو ہے اگر وہ جو ہے تامیرات کے حوال سے تو نہ گئے نا پھر وہ ایک ایک بیٹا ہے یہ آپ دوسرا انگل پہ لے جاتے ہیں اور دوسری ایک سٹیم پہ دیکھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیولپر ہوں گے لیکن یہ ان کا سیاسی کردار کہاں کھڑے ہوئے کون سے ان کے کریڈٹ لائن ہے جس پر یہ فخر کر سکے کہ انہوں نے سندھ کے لیے پاکستان کے لیے یہ خدمات انجام دی اور اشرت الیباد تھے اشرت الیباد ایک جماعت سے لیے گئے تھے وہ بھی سیلیکٹڈ تھے وہ بھی جو ہے کسی کا سیلیکشن تھا لیکن اس کے پیچھے بارہ پندرہ سال جو ہے جدو جہد بھی تھی سیاسی اور بعد میں رہے بھی وہ اتنی بڑے عرصے کے لیے لیکن انہیں کوئی نہیں روک سکا اور پھر ان کو بھی کئی دفعہ لانے کی کوشش کی گئی لیکن کسی نے کسی کے وہ نور نظم نہیں ہوں گے یہاں تو سیلیکشن ہے سیلیکشن ٹھیک ہے مان لیا سیلیکشن ہے لیکن جنگل صاحب پہلے جو غالباً تین نام دیئے گئے تھے متحدہ قومی پاکستان میں اس میں شاید کامران ٹیسوری صاحب کا نام نہیں تھا وہ تین نام کوئی اور تھے اور پھر اس پہ ٹال مطال ہوگی رہی پانچ نام تھے پانچ نام پانچ میں سے پہ تین فائنلائز بھی کل کر اب وہ تین نام میں سے کوئی سیلیکشن نہیں ہوئی نسین جلیل صاحب کا نام آرہا تھا کہ شاید انہیں گوڑنرس میں بنا دیا جاتا لیکن کامران ٹیسوری صاحب دراصل کس کی چوئیس ہیں کیا پیپلز پارٹی کی ہیں پی ڈی ایم کی ہیں یا متحدہ قومی پاکستان کی چوئیس ہیں نام ان کی طرف ان کا تھا نہیں ویسے کہیں دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے جو بھی جس کے پلیئرز ہیں پاور پلیئرز ہیں جو بھی ہیں اس کو کوئی بھی ٹائٹل کرتے کوئی بھی ٹائٹ لگاتے ہیں لیکن ہے وہ کھیلتے وہ ہی ہیں اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی پرانے سیناریوں میں جو پیپلز پارٹی کے اپنی جگہ پہ ایم کی ایم میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے جو پی ایس پی بھی الگ ہو گئی ایم کی ایم متحدہ بھی جو ہے الگ ہو گئی دوسرے بھی الگ ہو گئی تو اب یہ جو گورننگ پاور کو استعمال کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اس کوشش کو پہلے ہمارے اس کے ہمارے وہ ہے نا جو فاروق سرطار صاحب آپ نے میرا کام آسان کر دیا فاروق سرطار صاحب انہوں نے یہ کوشش کی تھی وہ جہاں دیدہ اور سیاسی لیکن آپ فاروق سرطار صاحب نے پارٹی سے علیت کی بھی غالباً کامران ڈیسوری کی شمولیت کی برجہ سے کی تھی اس کے پاس انہوں نے یہ کہتے ہیں متحدہ والی ہیں وہ آئے تو ہوتے ہیں ہمارے پاس لے کے اور اس کی ہمارے ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ اس کو آپ انسٹ کر لیں آپ انکلوٹ کر لیں شامل کر دے اس کو اچھی پوسٹ دیتے ہیں اور ڈیپ ڈی کونوینیر بنا دیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ تو بتا کیوں ان کو پارٹی کو کیا مل رہا تھا پارٹی کو یہی ملنا تھا کہ یہ ابھی دیکھیں کل کہہ رہے تھے خالد مقبول کہہ رہے تھے کہ جناب سارے لیٹر آئے ہم بیٹھیں گے ہم بات کریں گے ہم متحد ہوں گے ہم جد و جد کریں گے پیپلز پارٹی وہ وہ ٹھیک ہے میں اس بات ہوں دو جیسے ایک پس منظر سمجھا دیں کامران ڈیسوری صاحب جب فنشنل لکھ میں تھے غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کے حوالے سے جو رائے تھی وہ زیادہ مضبط نہیں تھی متحدہ قومی مومنٹ کے جو سیگمنٹس ہیں بشتر میں کامران ڈیسوری صاحب کے حوالے سے ریزرویشن سپائی جاتی تھیں کامران ڈیسوری صاحب کے حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی تھیں اور اندرونی جو باتیں ہوتی تھی وہ نکل کے سامنے جاتی تھیں پھر ایسا کیا ہوا رات و رات کے کامران ڈیسوری صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کے آنک کا تارہ بن گئے پیپلز پارٹی کو کابلے قبول ہو گئے اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان مختلف صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا وہ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی کور کمیٹی بڑی خوش ہے کہ کامران ڈیسوری بل آخر کا گوئنر سندھ کے عوضے پر راجوان ہوئے ہیں دیکھیں ایک بات یہ پھر میں نے کہا کہ سٹینڈنگ ہوتی ہے جو فلور کراوسر ہوتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے جہاں موقع کیسے کیا دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کا بھی نام لوں اور ان کا نام میں نے یہ کہا کہ پاور پلیئر موجود ہیں ہمارے تربیت کر دیں یہ سریعہ موقع کیسے بنتا تھے کہ آپ کا نہیں بنا 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 پاور پلیئر ہر جماعت میں پاور پلیئر الگ بھی رہتے ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں جو حکومتیں بگاڑتے ہیں وہ سارا جور توڑی آپس میں جاری رہتا ہے تو یہ جو ہے پاور پلیئر کو سوٹ کرتا ہے کی بلڈر بھی ہے کراچی والا بھی ہے اور جو ہے اس کی ہر جماعت میں اس کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں اس کی جڑے پہنچود ہیں فنکشنل کو کہو تو کہتے ہیں چار سال ہمارے ساتھ رہا پیپلز پارٹی کرے تو بڑی وفادار رہا پی ایس پی کو کہو تو ایسا لیڈر نہیں ہوگا اب متحدہ ابھی برا لگ رہا تھا پیرشوٹر کے رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ساری جماعتوں نے مشترکہ طور پر ایک امیدوار کو چنا جو کہ کامران ٹی سوری صاحب نکلے اور کل کو کامران ٹی سوری صاحب گورنر رہیں گے چاہے وہ متحدہ میں ہو یا نہ ہو لیکن گورنر وہ رہیں گے دیکھیں آپ کے جنڈے میں صرف ایک فرق ہے بات میں ورنہ حقیقت ظاہر ہو جائے چنا نہیں چنے میں کو تسلیم کیا چنا جس نے چنا نا پاور پلیئر نے چنا کیا چنا 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 پاور پلیئر کا یہ بند ہے آپ یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں پاور پلیئر نے چنا اور باقیوں نے تسلیم کیا جو ہے ابھی ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر جانددار ہیں پاور پلیئر وہ غریب جانددار ہیں ان کی طرف تو ہم اشارت کرنی رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا یہ بات تو ہم نہیں میں نے کہا کہ وہ نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے میں نے کب کہہ دیا کہ ان کا کردار ہے بھائی سر آپ کے نہیں ہے میں جو میں نے محسوس کہا نہیں الگ تھا اور ہے الگ تھا یہ بڑی آپ کو جنا جھراہی آتی ہے کہ آپ اندر سے پھاڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ آدمی بھائی جو بھول رہا ہے نا بس اسی تک رہو میں موہ میں اپنے ہلسات ڈالنے کی کوشش نہیں نہیں میں آئے سر کوتائی معاف سر کوتائی معاف لیکن مجھے بتا ہے سندھ کا مستقبل کیونکہ یہ بڑا ہے میں بلاکر سندھ والے خوش ہیں کراچی والے خوش ہیں کہ کراچی کا اپنا شہری گورنر سندھ بن گیا اور سندھ میں بلاکر ایک گورنر آیا جو کہ کاروباری تپکی سے تعلق رکھتا ہے تو کاروباری حضرات بھی اس کو بڑی گھری نگاہ سے دیکھ رہوں گے کیا مستقبل ن مزار آ رہا ہے کامرانٹسوری صاحب کی قیادت میں سندھ کی ترقی کا عمل کیسے ہو رہا ہے سندھ کی ترقی کا عمل آپ نے آئے کیوں بنی پہلے مجھے سوال کے اوپر آپ نے اتنی زوجہ تھلی سی سانس دی سہلاب زدہ ہے اتنی بری حالت ہے ڈوب رہا ہے دن کہتے ہیں ڈوب رہا ہوں ڈوبا تو نہیں ہوں ارے ڈوبنے والا ہے ڈوب بھی جائے گا ان کے کانوں میں جو نہیں رنگے گی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کا مستقبل جائے جانگر صاحب کیا سی بات ہے گوونر سے ان تائنات کر دیا ایک اہم قابل شخص ہے اس تائنات کر کے کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی نے ٹھیک ہے انہیں ثابت کیا کہ وہ سنجیدہ ہیں اور وہ چاہتے مسئلے ریزولو ہوں اور وہ جو پاورز ہیں وہ ڈیلیٹ ہوں دیکھیں آپ نے دو بات ایک ساتھ کہتے ہیں اس کا جانچنے کا میار آپ بتا دیں میں بھی اب آپ پر اٹیک کرتا ہوں یہ قابل ہے وہ چلو قابل معلوم ہے ان کا میار کیا ہے ان کا آپ بتا دیں ان کا میار کیا ہے انتخاب کا بیلڈر ہے وہ وہ ہنین ہے وہ سونے کے تاجر ہے وہ آپ جو کئی سیاسی جماعتوں میں ان کا گھر بنا ہوا ہے اب وہ ادھر سے ادھر آ گئے آپ کہہ رہے ہیں کون سی سر ہو سکتا انہوں نے دیکھی ہو آپ نے نہ دیکھی ہو کابلی ہے سر انہوں نے وہ کابلی دیکھی ہو اپنی قابلیت میں تو آپ بھی اگر جا کے تو آپ کو بھی نظر آ جائیے بھائی یہ تو فیصلہ لوگ کرتے ہیں سر لوگوں نے کیا نا اچھا اچھا مجھے بڑھا گونر کون مناتا ہے عوام کی سر پیپلز پارٹی نے پروک کیا ہوا پی ڈی ایم نے بھی اپروک کیا ہوا عوام کی روٹ سے آیا یہ شخص میرے کچھ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بات پر یہ کہ کہ اتنے بڑے بڑے عوامی آدمی ہیں سیاسی آدمی ہیں سالوں سے سیاست کے میدان میں سرگرم ہیں مختلف پارٹیز میں رہے ہیں جانتے ہیں کلچر سے رابستہ ہیں اب اگر آپ آپ نہیں تصدیم کر رہے تو پھر یہ تو غلط بات ہے چار جماعتوں کو جو ہیں نا داغ لگاوا ہے ان کی طرف سے یا انہوں نے ان سے بے وفائی کیے لیکن چار کے چاروں کی آوازیں نہیں آ رہی آجی کیوں نہیں آ رہی آواز یا کہ وہ یوں ہیں یوں ہیں غلط فیصلہ ہو گیا سر اچھا نا جوڑ بدا ہوگا نا سیاست نے جوڑ کی کمی تھی وہاں آپ ایسے کرتے ہیں گورنر کے انتخاب میں سب سے سب سے بڑا جو انتخاب ہوتا ہے وہ رولنگ پارٹی کا ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی ہے جس کا وزیراعلا ہے جس کی حکومت ہے وہ بلکل خاموش ہے سر یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساری جماعتوں کو قابل قبول ہے نا ایک ایسا شخص آ گیا شکر منا ہے کہ قابل قبول ہے کہ چاہتے ہیں ڈسپیوٹیڈ ہوتا ہے بھائیں آپ مصد اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے نا کیوں قابل قبول ہے آپ بتا دو کیوں قابل قبول ہے میں تو جانتے ہی نہیں ہوں انہیں قابل قبول ہے وہ ان کا ان کی طرف سے تائین کیا گیا ہمیں تو اس طرح گورنر ملی گیاں بھائیں قابل قبول نہیں ہے تسلیم کیا ہے کوئی جبر کے تحت ہے تسلیم ہوا ہے آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی چوئس نہیں کامران ٹی صوری صاحب ایک ان کو جو ایجنڈا دیا گیا ہوگا کوئی پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مائنڈ میکنگ ہوتی ہے ان سے نہیں جانگی صاحب کاراچی میں دیکھیں کاراچی گفتوک کاراچی کے نومانگی صاحب مجھے مجھے بڑا دیکھیں آپ نازین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بتائیں کیا کامران ٹی صوری صاحب آپ کا گورنر سے تائین ہونا کیا پیپلز پارٹی کو قابل قبول نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے قابل قبول اگر ہوتا ہوں ان کی پارٹی کو تو زیادہ قبول ہوگا لیکن جو اس طرف جو گئے تو ان کو دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہے ان کا پسندیدہ ہے تو ان کو فکر یہ لگ جائے گی کہ ہماری صفوں میں جو آیا ہے وہ وہ جو ہے پیپلز پارٹی کا آدمی ہے یہ انکمفرٹ ہوں گے ابھی الیکشن بھی ہے بلدیاتی الیکشن بھی اس کے بعد بھی الیکشن ہے زمنی انتخابات بھی ہے یہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں پوائنٹ آگیا اور یقینی طور پر بڑا ہے معاملہ ہے کہ اگر گورنر سندھ کی تائناتی ہوتی ہے تو میار کیا ہونا چاہیے کسی گورنر کے لیے اور خاص طور پر سندھ جیسا صبح جہاں پر ڈیورسٹی بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے جہاں پہ کراچی جیسا ایک میگا میٹرپولٹن سٹی بھی ہے جہاں پہ ہیدر آباد جیسا ایک تیزی ترقی کرتا ہے شہر بھی ہے سکھر اور دادو اور اس طرح کے بیشتر علاقے ہیں اور پھر بہت سے پسپاندہ علاقے بھی موجود ہیں تو ایسی جگہ پہ جو گورنر کا کرداروں بڑا ہم ہو جاتا ہے کامران ٹی سوری صاحب کی گورنر کے تیناتی میں یہ کیوں دور بڑے سارے مرائل گزرے ہوں گے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ابھی بھی جو جواب طلب کرتی ہیں جوابات ملے ایک بات حضم نہیں ہو رہی ہے کچھ آپ کہہ سکتے میں نہیں کہہ سکتا برگام ایک بریک سامل کرتے ہیں بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو دوسرا اہم سوال ہوگا کہ وزیر داقلہ کی گرفتاری کے اگر وارٹ جاری ہو جائے اور اب عدالتوں میں اس بات کی استداء ہونے لگے کہ انہیں اشتہاری قرار دیا جائے تو پھر ملک کا آئین ملک کا نظام کیسے چلتا وہ نظر آئے گا بریک لٹنج بریک کے بعد اس کے پر مزید گفت ہو کریں اب دیکھ رہے ہیں ڈیلی شو مونی میرے